کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے کراچی میں بلدیات انتخابات کا لدم قرار دے کر مصافی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکیٹری اصد عمر نے پریس کانفرنس میں کہا پیپلز پارچی نے طاقت اور دھانوی سے کراچی کے بلدیات انتخابات میں عوامی منڈیٹ چوری کیا انتخابات کو کلدم قرار دے دیا چاہے اصد عمر کا کہنا تھا کہ پہلے انتخابات ملتوی کرانے کی کوشش کی گئی سندھ میں آخر کار پندرہ جنوری کو انتخابات ہوئے لیکن پھر منڈیٹ چوری کر لیا گیا انہوں نے کہا کہ الیکشن کے دن صبح دھاندی شروع ہوئی بی ٹی آئی کے رہنمہ امجد آفریدی نے ویڈیو میں بتایا کہ کیسے ایک ہزار ووٹ پولنگ سٹیشنز لائے گئے ویڈیو پر دھاندی کرنے والوں کے بجائے امجد آفریدی کو گرفتار کر لیا گیا امجد آفریدی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے بھائی کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے اصد عمر کا وزید کہنا تھا کہ الیکشن کہیں پہانوں پر نہیں بلکہ یونین کانسل میں ہو رہا تھا انتہابی عملے پر دباؤ ڈالا گیا الیکشن کمیشن نے سارے عمل میں بے بس نظر آ رہا ہے منڈیٹ چوری ہونے پر جب عوام نے احتجاج گیا تو پولیس نے پیٹی آئی ورکرز کو حراست میں لے لیا اصد عمر نے کہا پیپلز باتی کے بدترین دھاندی کے حلاف احتجاج کرنے والوں پر تشدد کیا گیا کراچی کے خلاف انتخائی حفناک گیم کھیلا جا رہا ہے ہر طریقے سے کراچی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ مقام حکومت میں بھی جن کو کراچی والوں نے ووٹ دیا ان کو منڈیٹ نہیں دیا گیا جماعت اسلامی کی بھی سیٹے چھینی گئی ہیں کراچی کے اس الیکشن کو مسترد کرتے ہیں کراچی کا بلدیاتی انتخابات کو قلعدم قرار دی دیا جائے اور الیکشن کمیشن مستعفی ہو کراچی اس مقامی حکومت کے الیکشن کو قبول نہیں کرے گا ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ آپ مکمل طور پر ناکام رہے ہیں کراچی کے اندر ایک صاف شفاف مقامی حکومت کا الیکشن کروانے میں آپ کو مستعفی ہونا چاہیے اپنی سیٹوں سے اس الیکشن کو قلعدم قرار دینا چاہیے اور آپ کو ایک نیا الیکشن کرانا چاہیے کراچی کے اندر